نحمد ہوا نسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کے ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو ہم بات کریں گے کوئی شخص خواب کے اندر مردے کو کفن دیتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے کفن دیتے ہوئے دیکھنا یا کفن اتار رہا ہے یا مردے کے متعلق کوئی خواب ہے آپ کا تو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس کی تعبیر ضرور مل جائے گی تو میرے دوستو اگر اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا خواب ہو اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہوں یا میرے دوستو کوئی آپ کا دینی سوال ہو آپ اس کا جواب جاننا چاہتے ہوں تو میرے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے آپ اپنا سوال اپنا خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو ریپلائے کریں گے تو میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بناتے ہیں حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ مردے کو کفن دے رہا ہے اور وہ مردے کو جانتا ہے یعنی جس مردے کو کفن دے رہا ہے اس مردے کو جانتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے انہیں حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص خواب دیکھنے والا اس مردے کے پیچھے چلے گا اس کے طریقے پر چلے گا اگر تو پھر یہاں پہ حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ وہ مردہ جس کو کفن دے رہا ہے اگر تو وہ مردہ عالم تھا تو پھر یہ آدمی خواب دیکھنے والا بھی علم حاصل کرے گا اگر وہ مردہ مالدار تھا تو پھر یہ اس کا طریقہ اپنائے گا یہ بھی مالدار ہوگا اور میرے دوستوں پھر حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے مردے کا کفر اتارا ہے مردے کا کفر اتارتے ہو خواب کے اندر دیکھنا تو اس کی تعبیر کے اندر حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مردہ قبر کے اندر جس مردے کا کفر اتارا ہے وہ مردہ قبر کے اندر زندہ ہے اس کا حال نیک ہے اور میرے دوستوں کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ مردہ اس کو دیکھ رہا ہے یعنی خواب میں کسی نے دیکھا کہ مرہ ہوا آدمی مردہ آدمی اس کو خواب دیکھنے والے کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی عمر لمبی ہوگی اس کی زندگی لمبی ہوگی لیکن اس کے گھر کے اندر خراب بھی بیدا ہوگی اور میرے دوستوں پھر علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے مردے کا کفن پھارا ہے مردے کا کفن پھارتے ہو خواب کے اندر دیکھنا تو اس کی تعبیر کے اندر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا مال حرام جمع کرے گا اور میرے دوستوں علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے کفن خریدا ہے یا کفن خریدتے ہو دیکھتا ہے یا کفن کو بناتے ہو خود کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علماء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا کسی مصیبت کے اندر پھنسے گا اس کو تکلیف اور دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا اور میں دوستو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی یا پھر کوئی ظالم آدمی زندہ ہوا ہے خواب کے اندر مردہ تھا لیکن زندہ ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا مذہب اور اس آدمی کی خصلت بھی زندہ ہوگی اگر تو میرے دوستو وہ آدمی نیک تھا تو پھر اس کی نیکی زندہ ہوگی اور اگر میرے دوستو وہ آدمی برا تھا تو اس کی برائی زندہ ہوگی اور میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ مردہ اس سے کھانا مانگ رہا ہے مردے کو کھانا مانگتے ہو دیکھنا تو اس کی تعبیر کے اندر علمائی کے امرشات فرماتے ہیں کہ وہ مردہ جو ہے وہ مرہ وہ شخص جس کو خواب میں دیکھا ہے وہ اس سے خواب دیکھنے والے سے صدقے کی امید کرتا ہے یعنی یہ آدمی کوئی اس کو صدقہ کرے گا کوئی عمال کا حدیعہ کرے گا اس کے لئے دعائیں کرے گا یہ آدمی یعنی مردہ آدمی اس کے بارے میں یہ امید لگائے ہوئے ہیں اور میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے مردے کو کوئی چیز دی ہے مردے کو کوئی چیز دی تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو مردے کو دی ہے وہ مہنگی ہو جائے گی اس کا ریٹ بڑھ جائے گا اور میرے دوستو بعض علماء اکرام پھر اس کی تعبیر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر مردے کو کوئی چیز دینا اس سے یہ علامت ہے اس کی یہ دلیل ہے کہ مردہ بخشا ہوا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا شہادت کا مرتبہ ہے اور میرے دوستوں پھر علماء فرماتے ہیں کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ مردہ زندہ ہوا ہے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا تو اس کی تعبیر کے اندر علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مشکل کام اس کے اوپر ظاہر ہوگا اگر تو یہ اپنی نوکری وغیرہ سے اپنے کام سے معطل ہے تو انشاءاللہ یہ پھر دوبارہ بحال ہو جائے گا اور اگر میرے دوستوں کو یہ خواب کوئی حکومت والا دیکھتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو علم اور حکمت عطا فرمائیں گے اور جو امید ہے انشاءاللہ وہ اس کی پوری ہوگی اور جو کام اس کے لیے مشکل ہے جس کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہے انشاءاللہ وہ کام بھی اس کا پورا ہو جائے گا تو میرے دوستوں یہ تو کچھ خواب مردے کے مطالق کفل کے مطالق یا مردے کے زندہ ہونے کے مطالق مختلف خواب ان کی تعبیر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آج کسی ویڈیو کے اندر رکھی ہیں امید ہے میرے دوستوں آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی اور میرے دوستوں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی آپ کا خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے آپ اپنا سوال اپنا خواب ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے سوال کا آپ کے خواب کا آپ انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے تو اپنا بہت سا خیار رکھی گا دعا و یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ